سلام علیکم اچھا آپ کو ہم نے اپنی پرانی جو ویڈیوز تھی ان میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اپنے سیلون کو آپ کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو آپ کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کا میں نے آپ کو ایک وی بتایا تھا کہ سیلون انسٹیٹیوٹ کو آپ کس طرح سے ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ واضح رہے میں آپ کو بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ان کا بیسک جو کنٹرول ہوتا ہے یا گورنمنٹ کے جو آپ پروجیکٹ لے سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ان کا جو فانڈر ادارہ ہے وہ نیف ٹیک ہے لیکن بہت سے لوگ نیف ٹیک کے جو ہے وہ ریجسٹریشن کے پینل پہ نہیں آسکتے کسی بھی اس کی کئی وجہات ہیں کچھ ڈاکومنٹس آپ پورے نہیں کر سکتے کچھ اور نہیں کر سکتے تو ایک آپ لیمٹیڈ سطح پہ جواب کام کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر پنجاب کے لیول کی آپ بات کریں تو پنجاب میں پی ایس ٹی اے ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے اس ادارے میں یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ ہے انکلوڈنگ آپ کے اس کے بیوٹیشن کے ادارے وہ بھی آپ پی ایس ٹی اے کے طرح ریجسٹری کرا سکتے ہیں جب آپ پی ایس ٹی اے کے طرح کروائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے اس کے بعد آپ مختلف اداروں میں چاہے آپ نیف ٹیک میں بھی اس کے بعد اسی کے بھی آپ پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اور بھی بہت سے ادارے ہیں چھوٹے مونٹے جن کے تحت آپ جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں جہاں سے آپ کو ریجسٹریشن انٹر لنک ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ایس ٹی اے کے ساتھ بھی جب آپ ریجسٹریشن کر لیں گے تو آپ کو مختلف اداروں کے ساتھ انٹر لنک ہو کے اپنے کام کو سر انجام دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ادارے کے ساتھ آپ نے ریجسٹریشن کر لیا تو آپ فل فلہ جائیں اور آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کسی ادارے کی ایفیلیشن لیتے ہیں تو وہ چونکہ جو ایفیلیشن آپ جس ادارے کی لے رہے ہیں وہ ادارہ چونکہ ہر ادارے سے ریجسٹریشن ہوتا ہے اس لیے آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ خود اس فیلڈ میں آئیں گے ایز انسٹیٹیوٹ آنر تو آپ کو مختلف اداروں کے ساتھ ریجسٹریشن اور انٹر لکھونا بہت ضروری ہے اچھا اب آتے ہیں جو تیسرا اہم تین جو ایک پروسس ہے جس کے تحت اپنے اکیڈمی کو آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور یہ بڑا وسیع ایک فیلڈ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگاؤں ہوں وہ ہے انجیو کے تحت فاؤنڈیشن کے تحت آپ فاؤنڈیشن کے تحت اپنے ادارے کو اپنے انسٹیٹیوٹ کو کیسے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اب یہ وہ چیز ہے جس طرح کہ آپ کو میں اگر اس کی مسائل دوں کہ اس کے بھی کافی ترکے ہیں یعنی کہ ایک تو آپ کو لوکل سطح پہ انجیو کے ریجسٹریشن کے لیے آپ جو گورمنٹ آپ پنجاب کا جو ایکٹ نائنٹین سکسٹی ون اس کے تحت اس کا جو آگے اس کے بعد انسٹرکٹریڈ ہے نائنٹین ایٹی ٹو اس کے تحت جو ہے وہ اپنے انجیو کو آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں اب انجیو آپ کہاں پہ ریجسٹریشن کراتے ہیں اب انجیو پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو سوشل ویل فرے بھی آپ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ریجسٹرار کے پاس بھی کروا سکتے ہیں ان کے پاس اپنی انجیو آپ ریجسٹریشن کرائیں گے جس میں آپ ایڈوکیشن کا بھی اور باقی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی آپ ذکر کریں گے اور اس کے بعد آپ چیرٹیز ایکٹ اب یہ بات میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا کہ چیرٹیز کمیشن جو ہے یعنی یہ گورمنٹ آف پنجاب کا وہ ادار ہے جو آپ کی انجیو کو بھی ایتھنٹیکیشن کرتا ہے بے شک آپ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ آپ کو انٹر لنک ہونا پڑتا ہے انٹر لنک آپ کیسے ہو سکتے ہیں انٹر لنک اسی صورت میں ہوں گے کہ اگر آپ نے ایک انجیو ریجسٹر کروائی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے انجیو ریجسٹر کروائی تو اب آپ فنڈ بھی ریز کرنا شروع ہو جائیں انسٹیوٹ بھی بنا لیں اور اس کے بعد آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کو پوچھنے کے لیے چیرٹیز کمیشن ادارہ پنجاب میں موجود ہے جو آپ سے کسی بھی وقت پوچھ سکتا ہے آپ کی انجیو کینسل کر سکتا ہے آپ کی ریجسٹریشن کینسل کر سکتا ہے آپ کو اس کے اوپر سزائیں دے سکتا ہے یہ ادارے کے پاس فل اختیارات ہیں ٹھیک ہے جب آپ اپنی انجیو کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو اس کے بعد کا اگلا پروسس آتا ہے کہ آپ نے چیرٹیز کمیشن میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی جو نام ہے آپ کس کس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں وہ فیلڈ میں اس میں آ جاتا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر پھر آپ انٹر نیشنل اور نیشنل سطح پر انجیو کے تحت چیرٹیز کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں مختلف اداروں سے فنڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا پروپر آڈٹ ہوتا ہے ہر سار آپ نے یہ نہیں ہے کہ فنڈ لیا اور استعمال کر لیا ایسا نہیں ہے آپ نے فنڈ لیا اس کا پروپر آڈٹ کروائیں گے آڈٹ ہر سار آپ کا چیک ہوگا سرپریزلی بھی آپ کا چیک ہوگا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی اس انجیو کو اس آرگنیزیشن کو چلا سکیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا فاصلی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کی چار چار ایسے چیزیں ہیں یا اس کی شکس ہیں جن میں آپ کی ریجسریشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لوکل لوکل سے مراد آپ اپنے سیٹی میں ہی صرف کام کر سکتے ہیں سیٹی سے باہر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ آتے ہیں ڈسٹرک لیول پہ آپ نے جب ڈسٹرک لیول پہ آ جائیں گے تو آپ اپنے اس میں ڈسٹرک میں ایزیلی کام کر سکتے ہیں تیسasرے نمبر پہ جو ہے وہ آا جاتا ہے ڈیویین سطح پہ اپنے ڈیویین میں کہیں بھی انسٹیوٹ کو اپن کام کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے کام کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ آ جاتا ہے سبائی سطح پہ جب آپ سبائی سطح پہ آتے ہیں تو آپ پورے صوبے میں جہاں مرزی Auchan اپنے انسٹیوٹ کو بھی اپن کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنے چیریٹیز کو لیے آپ فنڈ ریلیزنگ کے لیے آپ مختلف پروگرام کر سکتے ہیں ایونٹس کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیں ایک دائرے کے اندر رہ کے آپ کر سکتے ہیں ایونز زکاة کے جو پیسے ہیں جو آپ کے دوسرے جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس کے ایکٹ کے تحت آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جب کرنا ہوتا ہے آپ نے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہیں وہ گورنمنٹ کے مطلقہ داروں سے آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا چاہوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ٹیکنیکل انسٹیوٹس کو کیسے ہم اس انڈیو کے تحت کر سکتے ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ فار اگزمپل جو ہے وہ فوجی فانڈیشن ہے فوجی فانڈیشن کے بہت سے پورے ملک میں جو ہے وہ انسٹیوٹس موجود ہیں اب وہ بسیکلی ایک فانڈیشن ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہیں اور ان کا ڈپلومہ ان کا سرٹیفکیٹ ان کے جتنے بھی ڈگریز تک ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں دیکھیں وہ بھی ایک انجیو کے تحت ریجسٹر ہے اور انجیو کے تحت جب آپ کو چیریٹیز کمیشن کا ایتھنٹیکیشن مل جاتی ہے تو آپ کہیں پر بھی پوری ملک میں جو ہے وہ اپنی وہ برانچز کو بنائیں آپ بیرون ملک کام کرنا چاہے تو گورنمنٹ کے مطلقہ داروں سے پرمیشن لیں اور بیرون ملک بھی آپ جا کے اپنی فرنچائز اپنی اپی ڈیشن آپ دے کے وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں فورجی فانڈیشن کے مثال آپ کو میں نے اس لیے دیئے کہ وہ ایک فانڈیشن ایک چیریٹی ایک انجیو ایکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کے دارے پورے ملک میں موجود ہیں نہ صرف ملک میں موجود ہیں بیرون ملک بھی موجود ہیں ان کے یونیورسٹریز میں موجود ہیں ان کے سکول بھی موجود ہیں ان کے ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ بھی موجود ہیں اور ان کے جو ڈپلومنٹ جو جاری کیا جاتے ہیں ان کو کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کی لیزن کیا ہے اس کی لیزن یہی ہے کہ انہوں نے تمام اداروں سے جو جو ادارے گورنمنٹ کے ایک لا کے تحت ہیں ان میں وہ ریجسٹر ہیں اگر آپ لوگ بھی وسیع سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس بھی کریں اور کمائیں بھی اور بزنس بھی کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ رفائی کام بھی کریں اور بہت سے ہماری بچیاں ہوتی ہیں جو کہ نئی افورڈ کر پاتی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ اگر وہ انجیو کے تحت وہ ادارہ ریجسٹر ہے تو ان کو پیرونی ملک سے بھی پاکستان سے بھی فنڈز آئیں گے ان کو آپ پراپر ان کا آڈٹ کروائیں اور جنون طریقے سے ان کو خرچ کریں دنیا بھی بنائیں اپنی آخرت بھی بنائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ایک اپرچونٹی موجود ہے جس کے تحت آپ اپنے انسٹیٹیوٹس کو ریجسٹریشن کر کے اور ایزیلی جو ہے وہ اپنا باعزت طریقے سے روزگار کو کما سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابتدائی طور پر آپ سوشل ویلفر سے یا ریجسٹرار سے یعنی یہ وہ دو ادارے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ جو انجیو کو ریجسٹر کرتے ہیں ان سے ریجسٹریشن کر کے خود آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا آپ اس کو مینج نہیں کر پاتے آپ کو سمجھ نہیں آتی بہت سے ادارے موجود ہیں اپنے انڈر ایک ادارہ موجود ہے جو آپ کو گائیڈنٹ پرپرلی دے سکتا ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں آپ کے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹیشن بنا سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کانسٹیشن کو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پرپرلی آپ اس کے تحت اپنے ادارے کو ریجسٹریشن کر سکتے ہیں لیکن یہ میری بات کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا جس طرح پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آئی پی او کے دعایت بھی آپ کی ریجسٹریشن مست ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے کو کوئی اور کاپی نہ کر پائے تو ایسی صورت میں جو ہے لیکن آئی پی او کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئی پی او سے آپ ریجسٹری کروا لیں تو آپ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں آپ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتے ہیں آئی پی او آپ کی فرم کو صرف اور صرف ایتھنٹیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ادارہ آپ موجود ہے اسی طرح کی انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ بقتن فوقتن ہم آپ کو بتاتے رہیں گے یوٹیوب ہمارا جو ہے اس کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ٹک ٹک اکاؤنٹ کو بھی فالو کریں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل تینکیو موسیقی